کوفے کے قید خانے میں قید رکھنے کے بعد مخدراتِ عصمت و طہارت اور سرحائے شہدہ کو امام جین العابدین علیہ السلام کے ساتھ شام کے لئے روانہ کر دیا گیا یہ تباہال قافلہِ حسینی اس طرح روانہ کیا گیا کہ آگے آگے سرحائے شہدہ ان کے پیچھے مخدراتِ عصمت تھی علامہ قائنی فرماتے ہیں کہ سروں میں حضرتِ عباس کا سر آگے اور امام حسین علیہ السلام کا سر سب سے پیچھے تھا علامہ سفر کا شانی فرماتے ہیں کہ ان حضرات کی روانگی کا انداز یہ تھا کہ راستے میں جا بجا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ خدبہ فرماتی تھی جنابِ امِ کلسوم مرسیہ پڑھتی تھی اور جنابِ سکینہ جا بجا کہتی جاتی تھی کہ نحنو سبای عائلِ محمد ہم قیدی اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تلاوتِ سورہِ کہف کرتا تھا آلِ محمد کو دمشق کے دروازے باب السعاد پر کئی گھنٹے یہاں تک کے باروایتِ دیگر تین دن تک ٹھہرایا گیا کیونکہ دربار کے سجنے میں تاخیر تھی دربار سجایا جا رہا تھا آئینہ بندی ہو رہی تھی اس دوران اہلِ حرم کا لٹا ہوا قافلہ بے شمار فوج کی حراست میں باب السعاد پر انتظار کرتا رہا جنابِ امِ قلسوم صلی اللہ علیہ نے شم سے کہا جب شہرِ دمشق میں داخل ہوں تو ہم کو ایسی گلیوں اور کوچوں سے لیکھ کر جانا جن میں تماشائیوں کا حجوم نہ ہو اور نیزہ برداروں کو حکم دینا کہ وہ سرحائے شہدہ کو ہمارے قافلے کے درمیان سے ہٹا کر محملوں کے آگے لے جائیں تاکہ تماشائی انہیں دیکھنے میں مشغول ہوں اور ان نامحرموں کی نگاہیں ہم پر نہ پڑیں لیکن اس شقیعِ ازلی نے یہ حکم دیا کہ سرحائے شہدہ کو خواتین کے اونٹوں کے برابر رکھیں شہر کا یہ عالم تھا کہ سحیل بن سعید بیان کرتے ہیں کہ شہر کو خوب سجایا گیا تھا بازاروں میں آئینہ بندی کی گئی تھی پردے لٹکائے گئے تھے لوگ اس طرح زیب و زینت سے تیار تھے جیسے کوئی عید یا تہوار ہو دف، نقارے اور ترہا ترہا کے ساز بجھ رہے تھے لوگ گھروں کی چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے سحیل بن سعید کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور اس نیزے پر ایک سر نصب ہے جو سب سے زیادہ رسول خدا سے شباحت رکھتا ہے پھر میں نے بہت سی عورتیں اور بچے دیکھے جو ننگے اونٹوں کی پیٹوں پر سوار تھے تاریخی منابوں کے مطابق شہدہ کے سروں کو اور اسیرانِ آلِ محمد کو پہلی سفر کو شام لائیا گیا دمشق میں داخلے کے بعد ان شقی ظالموں نے اہلِ حرم اور اولادِ سید الانبیاء کو جامعہ مسجد کے دروازے کے ساتھ اس جگہ کھڑا کیا کہ جو اسیروں کو بٹھانے کی مخصوص جگہ تھی جہاں تمام بدنا میں زمانہ قیدیوں اور مجرموں کو لا کر رکھا جاتا تھا پھر اسیرانِ اہلِ بیت کو شہر میں جگہ جگہ پھر آیا گیا اور عالم یہ تھا کہ شہر کے لوگ تماشائی بنے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے اور چھتوں پر موجود لوگ پتھر پھیکتے اور آلِ محمد کو سبو شتم کرتے اور برا بھلا کہتے اہلِ بیت کے اس لٹے ہوئے قافلے کو شہر میں پھرانے کے بعد عبیداللہ ابن زیاد کے سپاہی یزید کے محل میں چلے گئے اور زحر بن قیس نے سب کی نمائندگی میں واقع کربلا کی سرگزشت یزید کو سنا دی یزید نے کربلا کے واقع کی مکمل تفصیلات سننے کے بعد محل کی تزین کا حکم دیا بزرگانِ شام کو بلائیا گیا اس کے بعد اسیروں کو محل میں لانے کا حکم دیا تاریخی شواہد کے مطابق اسیروں کو رسیوں میں باندھ کر یزید کی محفل میں لائیا گیا اس وقت فاطمہ بنت الحسین نے کہا اے یزید کیا یہ شائستہ ہے کہ رسولِ خدا کی بیٹیوں کو اسیر کیا جائے اس وقت یزید کے دربار میں موجود افراد اور یزید کی بیوی ہندہ نے گریہ اوزاری کی دربارِ یزید کا مزید حال اور یزید کا اسیرانِ اہلِ بیت کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد پروردگار رحمتِ نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی